اور کوئی جانی نقصان اٹھائے باگر اپنے مقصد حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اندہ دند فاتیانہ جلگار کی صورت میں دوسرا خطرہ ان افراد کے لیے تھا جو لی وانگ اور چیانگ فاؤ کی تحبیل میں تھے ان میں سے ایک عام شہری بلکہ ریٹائرڈ فوجی افسر اور دوسرا ایس ٹی ایف کا ایک فرض شناس کارکن تھا دونوں صفاق مجرم فرار کی آڑ میں خطرہ محسوس کر کے ان دونوں کو آڑے وقت میں سامنے بھی لاسکتے تھے یا پھر انہیں ہلاک بھی کر سکتے تھے جبکہ اول خان ان خطرناک حالات سے بچنا چاہ رہا تھا منصوبہ یہ تہ پایا تھا کہ مکان میں موجود دونوں مجرموں کو کسی طرح مکان کے ایک بھی حصے میں الچھایا چاہے اور ان کی بے خبری میں سامنے سے مکان پر قبضہ کر لیا چاہے علاقے کے دوسرے مکانات کی طرح وہ مکان بھی بہت وسیع اور اس کے پچھلے حصے میں سبزے کے علاوہ گھنے درختوں کی ایک خاصی تعداد سر اٹھائے کری تھی چینگ فاؤ کو اپنے اعتماد کے جادو سے محسوس کرنے کے بعد اول خان اپنے ٹرانس میٹر سے دل کھول کر پیغامات دے رہا تھا اور کام لے رہا تھا ان رابطوں میں پوری اعتیاد کی جاری تھی کہ گفتگو کے مطین میں انگریزی کا کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو گفتگو میں پوشیدہ آزائم کی آقاسی کرتا ہو اسے اندر پہنچتے ہوئے کمانڈوں سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مکان کے اگلے لان پر دو خونخار کتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان لاشوں کی قریب گوشت کے وہ لوتھڑے بھی پڑے ہوئے تھے جو کتوں کے میدوں کا ایندن بننے سے باقی رہ گئے تھے ان دونوں چینیوں نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اتنی زیادہ مقدار میں محلک لوتھڑے پھینکے تھے کہ انہیں کھا کر دو تو کیا دس کتے بھی جہانم واصل ہو سکتے تھے دونوں مجرموں کی توجہ اکمی حصے کی طرح مزہول کروانے کے لیے اندر والے کمانڈرز کو نہایت خاموشی کے ساتھ تناور درختوں کے مضبوط شاخوں میں نائلون کی دوری کے پندے ڈال کر دوریوں کے آزاد سرے اکوی گلی میں پھینک دینے تھے اس طرف دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی ان دوریوں پر قابض ہو جاتے اور اول خان کی طرف سے جھینگڑ کی ایک ہلکی اور ایک تیز آواز کا اشارہ ملتے ہی بندی کوئی دوریوں کے مدد سے ایک درخت کو اس طرح ہلانا شروع کر دیتے کپتے وغیرہ کی سسراہت کی تیز آواز مجرموں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی وہ سمجھتے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ درختوں کے ذریعے اس گھر میں داکھل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ با یقینی تھی کپتوں اور شاخوں کی آوازیں سننے کے باوجود وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے نادیدہ حریفوں کو حالاک یا زخمی یا کم از کم خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے بے آواز آچھی ہتھیار استعمال کریں گے ان کی طرف سے فائرنگ کا آغاز ہوتے ہی پہلے درخت کو چھوڑ کر دوسرا کوئی درخت ہلایا جاتا باری باری مختلف سمتوں میں سسراہتے پیدا کرنے کے ساتھ ہی کسی بے آواز فائر پر اول خان کا ایک آدمی ہلکی ذکرہ سے یہ تاثر پیدا کرتا کہ اندر والوں کی فائرنگ کسی شخص کو زخمی کرنے میں کامیاب ہوگی ہے اس انسانی آواز پر ان دونوں کا اسی طرف متوجہ ہو جانا ناگزیر ہو جاتا جب وہ دونوں ہی اندھیرے میں گولیاں چلانے لگتے تو اکبی گلی والی پارٹی کا سربراہ اللو کی آواز میں دوسرا سگنل دیتا اور سامنے کی حصے میں موجود کمانڈوز کی رانوائی میں بکیا لوگ مکان میں کچھ جاتے اول خان غائب تھا اور میں دیوار سے لگ کر اس منصوبے کی جزویات پر غور کر رہا تھا اس وقت کے حالات میں وہ منصوبہ بے داغ اور بے حد کامیاب نظر آ رہا تھا انسانی جب علت اور خطرات میں گرے ہوئے مجرمانہ ذہنوں کے فطری ردعمل کو سامنے رکھتے ہوئے ناکامی کا کوئی امکان نظر نگاہتا تھا چاروں طرف گیرے اندھیر اکارائی تھا وہ چھوٹے مکانوں پر مشتمل کو غریب آبادی ہوتی تو ہر طرف موم بٹیوں اور لالٹینوں کی روشنی میں بے شمار بچے اور بڑے گھروں سے باہر نکل پڑے ہوتے اسرت اور تنگ دستی کے حالات میں یکسانیت کی زندگی گزارنے والے لوگ اپنے گردو پیش کی ہر مصبت اور منفی تبدیلی میں تفریقہ پیلوں نکال لیتے ہیں لیکن آسودہ حالوں کو جب تک تفریقہ تیشدہ لوازم مجیسر نہ ہوں وہ اپنے رسمی خول سے باہر آنے پر آمادہ نہیں ہوتے یہی وجہ تھی کہ وہ علاقہ بلکل غیران پڑا ہوا تھا لوگ اپنے گھروں میں محسور تھے اور ان کے زیرے ساہ تینے والے ملازمین بھی اپنے مالکوں کی پیروی میں اپنے اپنے مسکن میں دبکے ہوئے تھے فضاء پر سکوت تاری تھا اور نرموں کشکوار ہوا کے جھوں کے روح تک کتازگی بخش رہے تھے کہ قریب سے کسی جھینگڑ کی ہلکی اور پھر تیز آواز گونجی پھر اچانک فضاء میں محوم اور پوری سرار سی سرارٹے سنائی دن لگیں میں نے غیری رہی طور پر دوسرے مکانات میں ساکت کھڑے ہوئے درختوں کی طرف دیکھا اس وقت ہوا میں برائی نام تیزی تک نہیں تھی کلی میں موجود لوگ یقین اپنے کام شروع کر چکے تھے سرسرارٹے وقفے وقفے سے کئی بار ابر تھی اور مادوم ہوتی نہیں اول خان کے پورے منصوبے سے واقف ہونے کے باوجود مجھے ایسا معلوم ہو راتا جیسے کوئی نہایت احتیاط اور صبر و تحمل کے ساتھ پتوں اور جھاڑیوں میں سے گزر کر پیش قدمی کرنی چاہ رہا ہو منصوبے کے اصل حصے کاغاز ہوتے ہی وقت کی رفتار یک لکھت سست پڑ گئی تھی ایک ایک سیکنڈ طویل ہو چلا تھا وقفے وقفے سے تین بار وہ سرسرارٹے ابریں مجھے حیرت تھی کہ وہ دونوں چینی نزاد بنواش کہاں مرے ہوئے تھے لمحہ بھر کے لیے مجھے یہ شبہ بھی ہوا کہ کہیں وہ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دونوں جرگمالیوں کو لے کر قاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلنا گئے ہو لیکن اگلے علم میں میرے وہ تمام دروسوسے غائب ہو گئے فضاء میں تھک کی ایک گھٹی ہوئی محدود اور مضبوط سے آواز سنائی دی تھی کسی بے ہتھیار کے نال پر چڑھا ہوا سائل انسر گولی کی آواز کو ختم کر سکتا ہے مگر ٹریکر کی آواز کو دبانا سائل انسر کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی طاقتورہ سپرنگ کے ذریعے ایک مقصود فاصلے تک اٹھ کر گولی کے پچھلے حساس حصے پر گرنے والے گھوڑے کی وہ آواز میرے کانوں کے لیے نامانوس نہیں تھی پہلی گولی چل چکی تھی ہلکی سی سسرات پھر سنائی تھی یوں لگا جیسے چھوپے ہوئے حریف نے فاہر سے خوفصدا ہو کر اپنی جگہ قدر تبدیل کی ہو فوراں دوسرا بے آواز فائر ہوا اس بار کسی گنجان درکت کے پتوں اور شاکھوں میں سے برکرفتار گولی گزرنے کی چھٹر کسی آواز تک سنائی تھی اس مرلے پر چوہے اور بلی کے کھیل میں قدرے تھی سی آگی سسراہٹوں کی سمت تبدیل ہو گی بے آواز فائر کا کٹکہ بھی قدر فاصلے سے اوبرتا ہوا محسوس ہوا چوتھے فائر پر ایک دبی دبی سی استراری چیخ سن کر میرے دل کے دھڑکنے تیز ہو گی ایک اسی نادیدہ حریف کو زخمی کر لینے کے احساس نے مجرموں کا حوصلہ بڑھا دیا سسراہٹیں تیز ہو گئیں معلوم ہو رہا تھا کہ کئی گنجان درکتوں میں چھپے ہوئے لوگ کئی سمتوں میں فائل ہو چکے دیاواز فائرنگ میں تواتر پیدا ہو گیا مگر وہ تواتر بے رب سا تھا صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ایک سے زیادہ ہتھیار زیر استعمال آ چکے تھے یہ پہلے تیہ ہو چکا تھا کہ اول خان کا کوئی آدمی جوابی فائر نہیں کرے تھا اس حقیقت کی روشنی میں صورتحال کچھ یوں بن رہی تھی جیسے اندر والے دونوں چینی اکبی درکتوں میں اُلچ چکے ہوں خمرلی وہ سنہری موقع تھا میرے کان اللو کی آواز کے انتظار میں فضاء پر جم گئے اسٹی ایف کے ساتھ کام کرنے میں یہی ایک خرابی تھی کہ انسان ڈسپلن کو نظر انداز کر کے اپنی سوابدید پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا جب تک اللو کی آواز نہ گونج تھی کسی کو آتے کی دیوار سے ہلنے تک کی اجازت نہیں تھی اچانک داہینی طرف سے ایک شخص دیوار کے سائے میں جھک کر بھاگتا ہوا نظر آئے میرے آساب تن گئے اتبینان کی بار یہ تھی کہ وہ ہم سے دور فرار نہیں ہو رہا تھا بلکہ تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا جیسی یہ قریب آئے اسے دبوش لینا ویرہ نے تیز سانسوں کے درمیان سرگوشی کی نہیں اس کے پیلوں میں موجود سٹی ایف کا ایک آدمی خول سے گر آیا یہ برٹ ہے اس اسنا میں وہ قریب آ کر سیدھا ہو گیا اور فضاء میں قدر دور سے اللو کی آواز سنائی دین لگی آنے والا اول خان ہی ثابت ہوا اسے سب کچھ اس قدر فنکارانہ انداز میں تیہ کیا ہوا تھا کسی کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت پیچ نہیں آئی اور دیوار سے چپکے ہوئے افراد مشینی انداز میں اہاتہ پاندھ کر سرات سے اندر کودنے لگے مجھے ویرہ کی فکر ہوئی لیکن وہ کسی مشاک بندر کی طرح دیوار پر سے اڑتی ہوئی اندر پہنچ گی میں بے تیزی سے دیوار پر چڑھ کر نرم لان پر کود گیا اندھیرے میں چند فٹ کے فاصلے پر گھاس پر دو بڑے اور متعدد چھوٹے دبے نظر آ رہے تھے مجھے ان کی طرف متوجہ پا کر اول خان نے میری پشت پر ہاتھ مارتے ہو سرگوشی کی وہ کتوں کے لاشے ہیں اندباد میں دیکھ لینا وقت تیزی سے گزر رہا ہے وہ پنجوں کے بل دوڑتا ہوا امارت کے صدر دروازے کے طرح پڑھ گیا تاریخی میں دو حیولے اس بند دروازے کو کھولنے کی دیوانوار کوششوں میں مصروف تھے مکان کے اگری حصے میں چوہے اور بلی کا کیل بدستور چاہ رہی تھا ایک مسنوئی انسانی چیک کے ذریعے اندر والوں کو کسی کی موجودگی کا پکتہ یقین دلایا گیا تھا اس لئے دوریوں میں بندی ہوئی شاکوں کو ہلانے کا عمل تقریباً ترک کیا جا چکا تھا لیکن لی وانگ اور چیانگ فاؤ اپنے کسی اور نامعلوم حریف کمارلینی کے جنون میں اندہ دون اپنا میکزین ضائع کی اچارے تھے اور اس جنون میں مکان کے دوسرے حصے کو یک سر پراموش کر چکے تھے مکان میں داکلے کا صدر دروازہ قبضوں کی کسی آواز کے بغیر کھول لیا گیا اس وقت یہاں کل آٹھ مسلح نفوس موجود تھے اول خان کی سربراہی میں ایس ٹی ایف کے تین آدمی دیوار پان کر اندر آئے تھے دو کمانڈوز پہلے سے اندر موجود تھے مجھے اور ویرہ کو ملا کے یہ تعداد آٹھ ہو جاتی تھی اندر چھپے ہوئے دو چینیوں کو زیر کرنے کے لیے ہمارے نفری بہت کافی تھی اول خان نے چوکٹ عبور کی تو دونوں کمانڈوز اپنے خودکار مشین گننے ہاتھوں ملیے اس کے ساتھ تھے ہم دونوں اپنے پستولوں سمیت ان کے پیچھے تھے بکیہ تین آدمی سب سے پیچھے تھے ٹرائنگ روم میں گھستے ہی میرے نتنوں میں جلے ہوئے بارود کی بو آئی پچھلے کمروں سے جو بے آواز چاند ماری کی جارہی تھی اس کے دھویں کے اثرات شاید پورے گھر میں پہلے ہوئے تھے گو وہ چاندنی رات نہیں تھی لیکن ٹرائنگ روم کے درو دیوار میں سمائی ہوئی گھور تاریکی کے مقابلے میں تارو بھریا اسمان کے سائے میں زیادہ اجالہ تھا چل لو بھاد میری آنکھیں اس تاریکی کی عادی ہوئیں تو مجھے نکاسی کا بھگلی دروازہ نظر آیا اول خان پہلے ہی ادھر بڑھ چکا تھا آخر میں آنے والوں میں سے ایک شخص وہیں رکھایا پکیا کاروان مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو دائنی طرف ایک بند دروازے کی نچلی جوری میں روشنی کم مستطیل حصہ نظر آیا لیکن میرے کان ٹک ٹک کی کون آشام آوازوں پر لگے ہوئے تھی بھی آواز فائرنگ کی ہوئے آوازیں باہر طرف سے آ رہی تھی ایک کمانڈو دشمن پر اکب سے ٹوٹ پڑنے کے انداز میں لپک روشن کمرے کے بند دروازے پر پہنچا اس لمحہ بھر کے لیے ہینڈل پر اپنا ہاتھ چمع کر متوقر دعمل کا کچھ اندازہ لگایا پھر ایک تیز جھٹکے سے دروازہ کھول کر دیوار کی ہوت میں ہو گیا اندر سے کوئی آہٹ نہیں سنائی دی البتہ گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں بہت واضح تھی میں ول خان کو اٹھا کر کھولے ہوئے دروازے پر پہنچ گیا وہ کوئی خوابگاہ تھی چار ڈریسنگ ٹیبل پر ایک امرجنسی لاہ اٹروشن تھی خوابگاہ بہت کشادہ اور ساف ستری تھی لیکن وہاں موجود اشیاء سے سادگی ٹپک رہی تھی بستر پر دو انسانی جسم بلکل ساکت پڑے ہوئے تھے اور میں سے ایک جسیم اور کا دعور ادھیر عمر شخص تھا جس کی کونیوں کے بال بالکل سفید ہو رہے تھی اس کی ایک نتنے میں خون چما ہوا تھا بستر کے سفید چادر پر بھی خون کے کئی چھوٹے چھوٹے دھبے چمک رہتے جو اس شخص کی مضاہمت کا شاکسانہ معلوم ہوتے تھے دوسرا عصد کامت اور جسامت والا ایک نوجوان تھا جسے فوراں ہی بڑی ون کی ایسیے سے پہچان لیا کیا وہ دونوں بے ہوشتے ہیں مگر میں ان کے بدن پر نظر پڑتے ہی لرز اٹھا شاید اپنے حریفوں کے کولوں کی ہڈیاں اتار کر انہیں مفلوج اور معذور کر دینا لیوان کا محبوب ترین مشکلہ تھا ان دونوں کی ایک اکتان کولوے کے قریب سے اس طرح باہر نکلی ہوئی تھی جیسے الگ سے پتلون اور پاجامے میں بن ساتھی کئی خو کولے کے جوڑ کے پاس اس کی ہڈیاں ویشت ناکت تک پھیلی ہوئی تھی اول خان نے بولنے کا خطرہ مول لیا بغیر اشارے سے دو آدمیوں کو وہاں روک لیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا مجھے خوشی ہوئی کہ مجرموں کی تحویل سے بے گناہی اور غمالیوں کے بازیابی کا اہم ترین محرلہ کسی بھی مقابلے کے بغیر سر کر لیا گیا تھا اور اس وقت پوری مہم صرف دو مجرموں کی سرکوبی تک محدود کر دی گئی تھی باقی رہ جانے والے پانچوں افراد پنجوں کے بھل مکان کے اس حصے کی تربڑنے لکے جدر سے بے آواز فائرنگ کی محدود سی آوازیں آ رہی تھی جو جو ہم آگے بڑھتے گئے یہ یقین واسیک ہوتا چلا گیا کہ وہ آوازیں ایک ہی دروازے کے اس پار سے آ رہی تھی شاید ہوا کہ بھی کمرہ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں بے ایک وقت کئی مورشے جمعائے چاہ سکتے تھے وہ سچویشن بہت نازک تھی اس کے بارے میں کوئی پیشگی اندازہ کر کے پہلے سے اپنی حکمت عملی تیار کرنی ممکن نہیں تھی اس لیے ہم دروازے سے قدر دور ہی رک پڑے ہم لوگوں کا ایک ساتھ دروازے پر پہنچنا اعتماعی خودکوشی سے زیادہ خطرناک اقتام ہو سکتا تھا اول خان نے سب کو وہاں روک کر خود پیش قدمی کرنے کا این دیا دیا لیکن ایک کمانڈوں نے پوری خود اعتمادی کے ساتھ اس کا اور میرا بازو دبایا اور پنجو کے بل دروازے کی طرح پڑنے لگا اول خان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی ہم چاروں سمٹ کر دیوار سے لگے اور سانس روک کر کمانڈوں کی پیش قدمی کا نتیجہ کا انتظار کرنے لگے اندر موجود دونوں چینی اس وقت مہت کے چنگل میں جکڑے جا رہے تھے انہیں اپنے درناک انجام کا کوئی علم یا اندازہ نہیں تھا لیکن قدرت نے ہر جاندار میں موت کو سنگ لینے کی ایک عجیب حیوانی جبلت سموئی ہے اس جبلت کے زیرے اثر بیشتر حیوان بروقت اپنی زنگی بچانے میں کامیاب ہو جاتے اس وقت بھی کچھ ایسی ہی بات ہوئی وہ کمانڈوں اپنی سب مشین گن فائرنگ پوزیشن میں سنبھالے دروازے کے بہت قریب شاہ پہنچا تھا اندر موجود کسی چینی کی چھٹی حص نے اسے خطرے کا احساس دلایا اور اس نے کچھ پوچھے یا کسی کو للکارے بغیر پلٹ کر ایک فائر دروازے کی طرف چھوک بارا کمانڈوں اس طرحی طور پر اپنے بائیں پہلو پر گر گیا بے آواز گولی ایک سن ناٹے کے ساتھ کنکریٹ کے فرش سے اچھٹ کر کسی دیبار میں پوست ہو گی کمانڈوں کے گرنے کا دھماکہ اندر سنگ لیا گیا تھا اور فوراں بلگمی آواز والے نے چیخ کر پوچھا کون ہے اپنے سوال کے ساتھ ہی اس نے کھلے ہوئے دروازے میں دوسرا فائر تاک دیا اول خان نے فضا میں انگلی گھما کر ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع رہنے کے بجائے اس دروازے کے گرد پھیل جانے کا اشارہ کیا اور خود سینے کے بل فرش پر گر گیا نیچے لڑتے ہی اس نے اپنی سب مشین گن سے اس تاریخ کمرے میں ایک ہلکا سب برسٹ فائر کر دیا وہ برسٹ باقیہ لوگوں کے لیے ایک سگنل تھا اچانک باہر کی تاریخ پیدا متعدد گولیوں کے پرخول تھماکوں سے لرز اٹھی مجرموں کے خلاف بھر پور کاروائی کا آغاز ہو چکا تھا انتظار کے آساب شکل لمحات ٹل گئے تھے اور فیصلہ کون عملی حملے کی ابتدا ہو گئی تھی اندر میسور دونوں مجرم بیق وقت چینی زبان میں زور زور سے بولنے لگے شاید وہ اس ناگہانی آفت کے بارے میں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو اپنے اندازوں سے آگاہ کرنا چاہ رہے تھے اس مقتصر ترین محلو سے فائدہ اٹھا کر ایک کمانڈوں سینے اور کونیوں کے بل کھلے ہوئے دروازے میں رنگ گیا اور پھر اس نے کمرے میں گولیوں کی مسلسل بوچھاڑ کر تھی میردانست میں اس نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کاروائی کی تھی اور احرتناک طور پر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا کمرے میں بھاگ دوئے قدموں کی آوازیں گونی اول خان غزب علود آواز مگور آیا ہاتھیار پھینک دو تم ہر طرف سے گھیرے ملیے جا چکے ہو تمہاری کوئی کوشش باراور ثابت نہیں ہو سکتی تم کتے کے بچے مکار اور فریبی ہو اندر سے اس فکر کے بعد گالیوں کی جلگار ہوگی اس وقت واقعات اتنی تیزی سے رنماء ہو رہے تھے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی رہی تھا چوکٹ میں فرش سے چپکے ہوئے کمانڈوں کا برست جاری ہی تھا کہ اندر سے کوئی چیز فضاء میں اڑتی ہوئی باہر آئی اور فرش پر گرتے ہی پھس پھسی آواز کے ساتھ پھٹ گئی اس کے پھٹتے ہی تحریک تر دھوان بہت تیزی کے ساتھ بھرنے لگا اور ہم سب پرخانسی کے دورے پڑھنے کا سلسلہ شروع گیا بھاگو اول خان ہزیانی آواز میں چیخا یہ زریلی گیس ہم سب کو بھی ہوش کر کے مفلوش کرتے کی سانس رو کر اس کی زد سے بچو پھر وہ بھی بری طرح خاص لکھا اونچی آواز میں بولنے کے بعد اس محلق گیس کی کچھ مقدار اس کے پپڑوں میں بھی پہنچ گئی تھی دروازے کے وسط میں پڑے ہوئے کمانڈو نے فرش چھوڑ کر اچانک کمرے میں توڑ لکھا تھی میں پوری طرح خانستا ہوا اٹھا تو مجھے کچھ نہ سوجا میں بھی پوری قوت سے اسی کمرے کی طرف دوڑ پڑا جس میں دو چینی پہلے سے موجود تھے میں دروازے میں داکھل ہوا ہی تھا کہ مجھ سے پہلے اندر جانے والا کمانڈو ایک کریہا چیک کے ساتھ فضا میں اڑتا ہوا میری اوپر آگیرا اور میں اس کی جھونک سہار نے کوشش کرنے کے باوجود پشت کے بل فرش بیٹھ ہیرو کیا کمانڈو کی سب مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور چاگری تھی اور دور گرتے ہی جھٹکے سے خود بخود چل چکی تھی قرمہ یہ تھا کہ اس کی کوئی گولی ہماری طرف نہیں آئی تھی اس کے زیرے استعمال میکزین کا باقیہ حصہ چند لموں میں خالی ہو گیا باقیہ لوگ بھی زریل دھویں سے پناہ لینے کے لیے کھانستے ہوئے اسی کمرے میں کچھ آئے اور کمرے میں موجود دونوں پستہ کامت اور دورے بدن والے چینیوں نے ہو ہا اور یا کی لمبی آوازوں کے ساتھ اچل اچل کر ہر اس شخص کو اپنا نشانہ بنانے شروع کر دیا جو اپنے قدموں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا بعد میں اندر آنے والوں میں ویرہ اور اول خان کے ساتھ ہی کمانڈوں بھی تھا وہ تینوں گیز سے اس بری طرح متاثر ہوئے تھے کہ فوری طور پر چینیوں کے تابر توڑا حملوں کا صد باپ نہ کہہ سکے اور نہای تیزی کی ساتھ فرج پر ڈھیر ہوتے چلے کے اس تمہا چوکڑی میں کوئی مجھ سے ٹکرا کر گیا بھگستے اور جھلاٹ کے عالم میں دان پیستہ ہوئے اٹھا تو فوراں ایک چینی نے کسی صبح کندام بازیگر کی طرح اپنے ہاتھوں کے بل فضا میں الٹ کر اپنی لاتے چلائی اور میرے جبڑے پر گویا قیامت سے چوٹ پڑی میں نے اپنے ہاتھوں میں دبا ہوا پسٹول سیدھا کیا تو وہی چینی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اس نے ہو کی کریہا آواز نکال کر میری گردن کی جڑ میں کھڑی ہتیلی کا وار کیا اور میں کھڑے کھڑے تیبرا کر رہ گیا ان دو چینیوں نے آننفان نے سب کو ہواس باگتا کر کے رکھ دیا تھا روشنی کرو اور ان سور کے بچوں کو پکڑ لو اول خان نے فرش پر پڑے پڑے دانت کے چکچا کرکا روشنی کے حد تک اس کی بات درست تھی فوراں ایک کمرے میں دو سرچ لائٹ سے روشن ہو گی لیکن ان سور کے بچوں کو پکڑنا آسان کام نہیں تھا وہ چھلاووں کی طرح اپنی جگہیں بدل بدل کر سب پر وار کر رہے تھے میں نے پسولتان کر ایک چینی پر فائر کیا لیکن گولی چلنے سے پہلے وہ کھلی ہوئی اکمی کھڑکی میں سے باہر کوچھ چکا تھا پھر ویرا بھی جرجوری لے کر اٹھی اسے ہوا میں اپنا جسم اچھال کر اپنے حریب کی کوپری پر لاتیں رسید کی تو وہ کسی بدمست ہاتھی کی طرح اپنی جگہ پر جھوم کر رہ گیا ویرا دوبارہ اس کی طرف لپکی تو اس چینی نے ویرا کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا اور اس چیخ مار کر پیچھے اُلٹکی اس دماغ چکڑی اور افرہ تفریح میں خماری ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تھی اس وقت تک مجھے جریکھنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ان میں سے کس چینی کا ایک کان آدھا غایت تھا ویرا نے اپنے سخت جانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے حریب کو فلائنگ کیک سے مارنے کی کوشش کی مگر چینی بھی ویرا کے دیور بھاپ کر اسی موڑ میں آ چکا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی پرواز کے ان وسط میں ان دونوں کی لاتیں پوری قوت سے آپس میں ٹکرائیں دونوں کی بستاکتہ چیخیں نکل گئیں اور وہ تڑپتے ہوئے فرش پر گرے ویرا صبح کا اندام تھی اس لیے سنبھل کر فوراں نے اٹھ گئی چینی کو قدر فربا اندام ہونی کے وجہ سے زیادہ چوٹے آئی تھی اس لیے وہ فوراں نہ اٹھ سکا اس وقت تک سب ہی کو اندازہ ہو گیا تاکہ ان کا ایک حریف بھاگ نکلا ہے اور مقابلہ صرف ایک مند مائش سے میرے ساتھ دو رکمانڈوز بھی اس پر پل پڑے میں اس کی پسلیوں پر ایک ٹھوکر مارنے کے بعد اس کے سینے پر سوار ہو گیا پسٹول میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اس لیے میں نے اس کے پل پلے چہرے پر مکوں کی بھر مار کرتی وہ خبیص حیران کن بلکہ شیطانی قوت برداشت کا مالک تھا خاموشی سے فرش پر پڑا مار کاتا رہا میں نے سوچا کہ وہ بے جان ہو گیا ہے یا پھر حسنہ ہار بیٹا لیکن وہ میری سنگین خلطی تھی وہ اپنی طاوانائی مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک اس نے جھر جھر لیے ہو رہا ہے چکنے ربر کے کسی لچکیلے پتلے کی طرح خمتینوں کی گریف سے صاف نکل گیا اٹھتے اٹھتے ویرہ کو اپنی ٹانگوں میں پنسا کر ایک طرف اچھال دیا بیا کا وقت ہم چار حریفوں کو چکمہ دے کر وہ واپس پلٹنے کے بجائے کھڑکی کی طرح لپکا رکو اول خان استراری آواز مگرہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پھر سب مشین گن آگئی تھی کھڑکی کی طرف دھوڑتا ہوا چینی رکا نہ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی اضامت کی اول خان کے سبر اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ پانچ چھٹے کٹے اور تربیہ یافتہ مقامی لڑاکہ بھی دو بے ڈول چینیوں کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سب مشین گن کی نال کا رکھ کب بھاگ دو اس چینی کے طرح پیرا پھر میرے روکتے روکتے اس نے ٹریکر دبا دیا تڑھا تڑھ گولیاں چلنے لگیں کھالی کھول فرش پر گرتے رہے جب ایکزین کھالی ہو چکا تو اس چینی کے پشت بری طرح چلنی ہو چکی تھی اس کے قدم لڑکڑا رہے تھے ہاتھ ہوا میں یوں لہرہ رہے تھے جیسے وہ گہرے پانی میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو آگر اس کا بھاری وجود ایک پرشور آواز کے ساتھ فرش پر ٹھے روکیا تم نے بہت برا کیا میں نے اول خان کے برابر میں پہنچ کر آئیستہ سے کہا مارنے سے پہلے یہ تو دیکھ رہے تھے کہ اس کے دونوں کان پورے ہیں یا نہیں چانگیر کا آپریشن ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ چاہی گی وہ میری بات کارٹ کر دھڑا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ دونوں کیسے بدروحوں کتنا سب کو پیس ٹالنے پر دلے ہوئے تھے مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ موٹے اور بھدے جسم کے ساتھ آدمی اس قدر تیز اور پرتیلہ ہو سکتا ہے میں اسے نہ مارتا تو یہ ہمارے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں تھا اس کے ساتھی نے باہر ابھی تک سب کو دوڑ لگوائی ہوئی ہے اس وقت اول خان کے سر پر چینیوں کا عصیب سوار تھا اس لیے اسے بحث بے سوٹ تھی میں شکست خوردہ انداز میں چلتا ہوا بے جان چینی کے قریب پہنچا اس کے چہرے پر موت کی عذیت سب تھوکر رہ گی تھی لیکن اس کے ہونٹ یوں کھنچے ہوئے تھے جیسے وہ استضائیہ مسکرات ہو سر گھما کر اس کا دائنہ کان دیکھتے ہی میرے وجود میں اتمنان کی ایک لہر سرائیت کر کی اس کا پورا کان سلامت تھا کون ہے یہ مجھے کھڑکی کی طرف جاتے دیکھ کر اول خان نے اپنی جگہ سے سوال کیا شیانگ فاؤ میں نے مڑ کر کہا یہ جانگیر ہی کی نہیں بلکہ برڈی ون اور ریٹائر پر گڑ گر کی بھی خوش قسمتی ہے کہ لیوانگ ابھی تک باہر دوڑتا پھر رائے شاید ہمارے آدمی نے اس کا کٹا ہوا کان دیکھ لیا ہے اس لیے وہ اسے گولی مارنے کے بجائے زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کٹا ہوا کان چادو گر چینے اترے ہوئے کولیں اس نے ہزیانی ہنسی کے ساتھ کا معلوم ہو رہے کہ ہم اب تک کوئی برا خواب دیکھتے آئے ہیں پار جانے سے پہلے ہمیں پورا یقین کرنا پڑے گا کہ چانگ فاؤ واقعی مر چکا ہے یہ لوگ ہب سے دم کے ماہر ہوتے ہیں کیا پتہ میدان کالی دیکھ کر یہ بھی اٹھے اور کسی دوسرے راستے سے بھاگ نکلے مجھے حیرت ہے کہ تم نے مقاؤں میں ان لوگوں کو کیسے ذکھ پونچائی ہوگی چینیوں سے مار کھانے کے وجہ سے اس کے حواس بگڑے ہوئے تھے اس لیے میں نے اسے یہ جتانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اس نے جتنی گولیاں چانگ فاؤ کے بدن میں اتاری تھی وہ کسی بدمت سانڈ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتی کھڑکی سے باہر کا منظر حیران گنتا ایس ٹی ایف کے آدمیوں نے اپنی سرچ لائٹس روشن کر کے لان پر ڈال دی تھی اور لی وانگ کو پکڑنے کی جدوجہت میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے میں اس دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھڑکی سے نیچے کود گیا ان کی تعداد چار تھی لیکن لی وانگ کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہے تھے کسی کا ترناک مجرم کی گرفتاری کی کوشش سے زیادہ وہ ایک کھیل نظر آ رہا تھا ایک مرتبہ یوں نظر آیا جیسے لی وانگ پکڑ ہی لیا جائے گا اس کے پیچھے لگے ہوئی آدمی نے پوری قوت مجتمع کر کے لمبی جست لگائی اور مون کے بل گھاس پر جا گیا لی وانگ اپنی رفتار تیز کر کے سرات سے آگے نکل گیا تھا اول خان بیویرہ کے ساتھ باہر آ چکا تھا دونوں کمانڈوز اندر ہی رہ گئے تھے لی وانگ کے مقابلے میں اول خان کے آدمی اپنی ایک کوشش میں پوری طرح کامیاب تھے کہ وہ اسے آہتے میں دیوار یا پھاٹک کی طرف چاہنے سے روکے ہوئے تھے فرار کی کوئی راہ نہ ملنے کی صورت میں لی وانگ بہت دیر تک اپنی بھاگ دوڑچاری نہیں رکھ سکتا تھا پھر ان چاروں نے لی وانگ کو گھیر ہلیا اور اس کا انجام سامنے نظران لگا وہ چکنے انداز میں اپنی جگہ پر چمہ کھڑا رہا چند ثانیوں تک ایک دوسری کی استراری حرکات کا جائزہ لینے کے بعد وہ چاروں اپنے شکار پر چپٹے تو وہ اچانک نیچے بیٹھا اور کسی چکنی مچھلی کی طرح ان کے درمیان سے پھچسل کر دور نکل گیا تم لوگ مر کر بھی مجھے زندہ نہیں پکر سکتے اس سے بچ نکلنے کے بعد وہ ہاپتے ہو چکھا یہ خیل ختم کرنے کے لیے تم مجھ کو گولی مارنے پر مجبور ہو جاؤ گے آگر تم اپنے ہتھیار کیوں نہیں استعمال کرتے ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پس اس پر اگلا وار کرنے کے لیے پینترے بدلت رہے ان کے سانس اپنے حریف سے کہیں زیادہ چڑھ ہوئے تھے ہم کسی ملزم پر ہتھیار نہیں اٹھاتے اول خان نے اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں اس کی بات کا جواب دیا ملزم کو مجرم قرار دے کر سزا سنانا عدالتوں کا کام ہے ہمارا نہیں دیانی جیسے جھوٹو اور مکار کے ہم نوہ قانون کے نکیبان کب سے ہو گئے اس نے ذریعے کیکوں کے ساتھ پوچھا بلیاں اگر چوزوں کی رکھوالی شروع کرتے ہیں تو بھیڑی حیرت سے اپنی دم میں چوا جائیں گے